مرمی آج جو فردشن کی کاروائیوں سے حبالے سے آپ تحیل کرتے ہیں جو کچھ کی کاروائیوں سے میں ابھی ران خان کا پیغام دینے آئی ہوں آپ کو پتہ ہر دفعہ وہ ایک پیغام دے کے پھیجتے ہیں آج کا پیغام یہ ہے انہوں نے کہا ران خان نے کہ جو نو فروری کو جو تاریخ رقم ہوئی ہے انہوں نے کہا دنیا کی تاریخ میں اس قسم کی دھاندی کا آغاز نہیں ہوگا جو نو فروری کو پاکستان میں ہوا اور وہ ایسی دھاندلی ہے کہ وہ رکھنے کوئی نہیں آرہی کہ وہ ابھی تک دھاندلی کنٹینیو ہو رہی ہے ابھی تک کوشش کی جا رہی ہے کہ جو سیٹیں لوگوں کو غلطی سے دے بھی دیئے ہیں وہ بھی آپ ان سے ابھی بھی چھیننے کا سلسلہ جا رہی ہے ری کاؤنٹنگ پہ لے جاتے ہیں ری کاؤنٹنگ کے وقت لوگوں کی سیٹیں اب کوئی دس بارہ سیٹیں جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ دس بارہ سیٹیں انہوں نے اور لوگوں کے مو سے نکالنی ہے مطلب جو ووٹ دے دیا ہے لیکن اس چیز پہ انہوں نے کہا کہ یہ کلیر ہو جائے ہیں یہ ووٹ کانڈیڈیٹس کا نہیں تھا یہ ووٹ عوام کا تھا جو پی ٹی آئی کے اوپر انہوں نے بات یہ کی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ تو یہ ہوا ہے کہ دو سال تقریباً ہو گئے ہیں آپ یہ سوچنے کے دو سال سے لوگوں کو پکردھکر ہو رہی ہے ان کو ابڈکشن ان کی ہو رہی ہے ان کو گھروں سے ان کے گھر توڑے جا رہے ہیں ان کی فیملیز کو اٹیک ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی خواتین کھڑی ہیں جو جیل کاٹ کر آئی نہیں ہیں یہ جیل ان خواتین نے بھی کاٹی نہیں ہے یہاں پہ جزیہ سلطانہ گڑی ہیں یہ جیل کاٹ کر آئی نہیں ہے یہ بیل کے اوپر ہیں اب تو آپ کے ساتھ میں وہ خواتین کھڑی ہیں یا وہ بیلوں پہ ہیں تو یہ پاکستان میں جو ظلم کیا گیا ہے لوگوں نے اس کو سمجھ دیا ہے لوگوں نے اس کے اوپر بوٹ دیا ہے اور اس وقت یہ بوٹ کینڈیڈیٹس کا نہیں تھا یہ عوام کا فیصلہ تھا اب جو چوری ہو رہا ہے منڈیٹ وہ عوام کا منڈیٹ چوری ہو رہا ہے اور لوگوں کے اگر آپ لوگوں کی شکلیں دیکھیں لوگوں کی وہ سارے اس وقت خوشیاں منا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جیت لیا جو ووٹ دیا ہے یہ جیت لوگوں کی ہے اور جو افسردہ بیٹھے ہیں جو اس چوری کا ووٹ لے کر بیٹھے ہیں اسیمبلیوں میں وہ اس وقت پریشان بیٹھے ہیں یہ ایسا ووٹ ہے کہ وہ اس بوجھ تلے کے نیچے وہ اب اس وقت خوش بھی نہیں لگ رہے جب آپ ان کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں انہوں نے انڈیا کا بات کی انہوں نے کہا چندی گھر میں ایک الیکشن ہوا ہے جس کے اندر آروز نے یہی حرکت کی بی جے پی کے لیے انہوں نے ان کا لوگوں کو باہر نکال دیا آروز نے ووٹ ان کا اسی طرح ہی رک کیا لیکن پھر کیا ہوا سپریم کورٹ نے اسی دن فیصلہ کر کے اس کو جو رکنگ تھی اس کو کینسل کروایا اب یہ وہ خان صاحب امید رکھتے ہیں کہ ہمارا سپریم کورٹ بھی جو جو حرکتیں ہو رہی ہیں اس وقت لوگوں کا منڈیٹ چھوڑی کرنے کی اس کے لیے سپریم کورٹ بھی فیصلہ کرے گا جس کے اندر وہ عوام کی بہتری اور عوام کا جو فیصلہ ہے اس کے مطابق کریں گے لوگوں کا منڈیٹ واپس دیا جائے گا اور یہ اب ساری بات چلی جاتی ہے سپریم کورٹ کے پاس یہ عمران خان کا میسیج تھا وہ میں نے آپ تک پچھا دیا کہ یہ مادر آف آل جو دھاندلی ہے جس کے اندر تاریخ رکم ہوئی گی اس کا میں نے آپ کو بتا دیا تو ابھی کیا کانونی کورٹ پڑا آپ کے ہمزی سپس کے لیے ہیں دیکھیں یہ ہائی کورٹ میں جا چکی ہیں بھردے تیورم جتنے کیسز میں کرتی ہے ہائی کورٹ میں ہمارے لائز جا چکے ہیں اور پرسوں جمعی رات کو ہائی کورٹ میں انشاءاللہ پہلے تو بیلز ہوئیں گی اور یہ جو سارا جو آپ کو پتہ ہے یہاں جو مزاق تھا اور آپ لوگوں نے کہی انہیں آ کے دیکھا بھی ہے یہ جو کچھ ہونا ہے ایک دفعہ ہائی کورٹ میں جا کر اب پبلکلی اس کا فیصلہ لوگ کنیں گے انشاءاللہ ہم انشاءاللہ ڈٹ کے کھڑے رہیں گے جب تک ہمارا ووٹ ہمیں واپس نہیں ملے گا ہم کبھی بھی نہیں ڈریں گے کبھی بھی نہیں جھکیں گے ہم آخری ہاتھ تک جائیں گے اپنا منڈیٹ واپس لیں گے ان سے چوری کیا ہوا ووٹ واپس لیں گے اور یہ جو منڈیٹ ہے اس کے پر میں یہ بلکل رضیہ سبحان نے صحیح بات کی کہ جو منڈیٹ کے لیے اس کا بھی میں اپ ڈیٹ دے دوں اس کا سارا ڈیٹا سارا ڈیٹا ویب سائٹ پہ اپ لوڈ ہو رہا ہے ایک ایک فارم اپ لوڈ ہوئے گی ساری دنیا دیکھے گی اور یہ ساری ہے ان کے اوپر یہ ان کی گول ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ جو اسیمبلی لگ گئی ہے سارا منڈیٹ لوگ اپنا منڈیٹ واپس لیں گے یہ پانچ سال کی بات نہیں ہے کئی نہینوں کی بات نہیں ہے جب یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جائے گا سب ججز کو سمجھ آ جائے گی کہ کتنی بری طرح دھاندی کی گئی ہے پورے پاکستان میں فارم فورٹی فائی فارم فورٹی سیکس فورٹی سیبن فورٹی ایٹ سب کو سمجھ آ جائے گی ہے امام کا آخری ایک ووٹ تھا وہ بھی انہوں نے چوری کر لیا جس طرح انہوں نے آروز کو پریشرائز کیا ہے ہم وہاں پہ کھڑے ہو کے ہم نے دیکھا ہے کہ آروز جو ہیں وہ ہوسٹیج تھے لٹلیز یقین کریں کہ ان پہ ہمیں مجھے دکھ ہو رہا تھا تکلیف ہو رہی تھی کہ وہ آروز بیچارے بے بس تھے کہ ہم کیا کریں کیونکہ ہمارے پاس فورٹی فائی فارم تھا اور فورٹی سیمن وہ ہمیں وہ نہ اپلوڈ کر رہے تھے آخری دس ہمارے رہ گئے تھے اور وہ جان بوچ کے انہوں نے کہا جس سسٹم ہی بیٹھ گیا ہے اور کیونکہ ہم بڑی پچیس سے تیس ہزار کی ہم لیڈ سے کوٹ مومن میں ہم جیت رہے تھے اور میں سبس سات بجے سے لے کہ ایک بجے تک وہاں پہ بیٹھی اور وہاں پہ ہم نے زبردستی ساری دنیا کو باہر بلایا اور ایک درہاں سے چھینہ وہاں سے ہم نے یہ جو کوٹ مومن کا موسن رانجا کا یہ میں بتا رہی ہوں کہ موسن رانجا بلکل اپنی سلطنت جو پینتیس سال کی تھی وہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اور جس طرح ہم نے وہ سلطنت واپس لی ہے وہ ہمیں ہی پتا ہے کہ جس طرح آروس کو ہوسٹیج بنایا گیا جس طرح پریشرائز کیا گیا اوپر سے لے کے نیچے تک فون میرے سامنے چاہ رہے تھے صبح سات بجے سے لے کے ایک بجے تک کہ میں گواہ ہوں کہ وہاں پہ کیا کیا ہوا ہے اور اگر وہ کھول کے بتا دیں یہاں پہ تو یقین کریں کہ وہاں پہ پتا چال جائے کہ کیا اصل میں کون سی طاقت ہے پیچھے بیٹی جو یہ سب کچھ کر رہی تھے لیکن اللہ کا شکر ہے میڈم یہ بتا دیجئے گا کہ مریم نواز اب انہوں نے کل علم لے لیا بطور وزیراعلا کا اسی جیل کے اندر دواز شریف بھی رہ کے گئے ہیں اور نونلی کی لیڈرشپ بھی رہی ہے عمران خان صاحب ابھی یہاں پر ہے اور ان کے وزیراعہ بننے کے بعد اگر یہاں پر مزید جگہ تنگ کر دی جاتی ہے خان صاحب کے لیے تو اس سے پہلے بھی آپ کی بہت ساری درخواستے ہائی کورٹ کے در سپریم کورٹ کے اندر جو بینڈنگ پڑی ہوئی ہیں پھر کس فورم سے آپ رجوع کریں گے کس چیز کے بران کارن کے ٹھیل میں ہونے ایڈ کر لیتی جائے کہ کمیشنر راول پنڈی نے جو حظامات لگائے یا جو کہ انہوں نے اقحاد ہمیڈیاں سے اس کے بعد انہوں نے اسے معافی مانگی ہے اور یہ سب کو معاملہ زہر خان صاحب کو قدر چلا ہوگا اس صورتحال میں خان صاحب سے آپ کی بات ابھی ان کو کس امید ہے جو آپ نے کہا کہ منڈیٹ واپس آ جائے گا عدالتوں میں ہم جائیں گے ابھی خان صاحب کو کچھ چیز میں بھی ایک چیز میری بات سن لیں میں آپ کو ایک دفعہ آپ بات سن لیں یہ منڈیٹ ہے کس کا ہم لوگوں کا ہے عوام کا ہے عوام ہم لوگ جو ہیں یہ چوٹ بورٹ تو ہمارا ہے اور جنہوں نے اس کی حفاظت کرنی تھی اگر وہ حفاظت نہیں کریں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ سارے ہم عوام جن کی جو لوگ ہیں انہوں نے عوام کو جن کا جو پبلک سرونٹس ہیں ان کا تو کام ہے عوام کا خیال رکھنا اور اگر وہ اس کا ووٹ چوری کا تحفظ نہیں کر سکتے تو میرا تو خیال ہے یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے یہ پورے سسٹم کو جو ہمارا خیال نہیں رکھ سکتا اس کو ردی کی توکری میں پینگ دور دوبارہ شروع کریں یہ ہم گے سکتے بہت بات